اسلام علیکم جی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سردیاں آرہی ہیں تو بچوں کا بڑا دھیان لکھنا پڑتا ہے تو جی یہ پنجرہ سا بنوائے ہیں یہ آپ لوگوں سے سامنے ہیں یہ اس کی ہائٹ جو ہے تقریباً 3 فٹ ہے یہ لینتھ ہے اس کی وہ 4 فٹ ہے اور دیپس ہے وہ بھی 3 فٹ ہے اوپر سے کھانی ہے تو اس کی سپورٹ دینے کے لئے ہمیں چھپر دینے تک رہا ہے تاکہ اگر کوئی بندہ کچھ جاتا شادتا ہے جب کوئی بھی سران کو شاپر گرہ ڈالتا تو وہ نیچے نیچے نہ دیا مثلا بھیلوان سے نہ بنے تو یہاں سے اس کو پھر ہم فارم پر لے کر رہے ہیں تو یہ اس کی جگہ رکھی دی چھپر کے نیچے تو چھپر کے اندر گرمائش ہوتی ہے علیدہ کمرے میں پھر آپ کو بلپ گرہ لگانا پڑتا ہے تو یہ صحیح رہتا ہے اس کے اوپر جی ہم نے پولی تین کا تو شاپر ہوتا ہے یہ جو عام مٹیریل ٹور سے بھی مل جاتا ہے یہ شاپر رکھا ہے اور تین سائیڈیں کور کی ہیں اس کی جی فرنٹ ہم نے تو کھلی رہنے دی ہے اور باقی تین سائیڈیں ہیں جی چھت اور پچھلی بیک سائیڈ اور دونوں سائیڈیں کور کی تاکہ ہوا سے بچانا ہے بکری کے بچے ہیں جی سردی سے نہیں مرتے جو ٹھنڈی ہوا ہے ٹھنڈ ہوا ہے اس سے مرتے ہیں تو آپ نے ہوا ڈریکٹ نہیں لکنے دیں کیلوں کی مدد سے جی کی مدد سے جی یہ سارا ہم نے اچھی طرح فکس کر دیا تاکہ کوئی جانر وغیرہ وہ شاپر وغیرہ کھینچے نہ کیوں کہ ان کی عادت ہوتی ہے کوئی نہیں چیز آئے تو اس کو ضرور دیکھتی ہیں کہ کیا چیز ہے اور یہ وہ بچے رکھیں گے تقریباً ایک دین سے رہ کر تقریباً پندرہ بیس دین کے تاکہ وہ مٹی کھانے والی جو سٹیج ہوتی ہے کہ مٹی نہیں کھائیں اس سے بچت ہو جائے اور جو خصوصی تھوڑا بہت پروٹوکول ہے وہ ہمیں سے دیا جا سکے تو یہ شوٹ کی وڈیو ہے کہ آپ بھی ایسا بنوائیں اور تقریباً اپنے بچوں کو بچائیں جی موسیقی موسیقی